ہلو ایوروان سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے میرے چینل پہ تو آج کا ویڈیو ہے اس پلانٹ کے بارے میں اس کو پورچلو کا کہتے ہیں موس روز کہتے ہیں نائن اوک لاؤک کہتے ہیں اور ٹین اوک لاؤک بھی کہتے ہیں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے اور گرمیوں کا یہ بیسٹ پلانٹ ہوتا ہے فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے گرمی میں اتنا اچھا چلتا ہے جتنی اس کو دھوپ لگے گی اتنا اچھا چلے گا تو آج ساری جانکاری آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں دینے والی ہوں بہت ہی خوبصورت اس میں فلاور کھلتے ہیں منی روز کہتے ہیں اس کو اور بلکل گلاب کی طرح دیکھتا ہے چھوٹا جیسے گلاب اور بہت سارے فلاورز اس میں کھلتے رہتے ہیں تو پوری کے ٹپس آپ کو اس میں آج بتانے والی ہوں پورچلو کا کے بارے میں موس روز کے بارے میں تو بنے رہے ہیں میری ویڈیو میں ویڈیو پورا جرور دیکھا کریں کئی بار بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو بیچ بیچ میں آپ کو میرے جائے رہے گی ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنس این فیملی کے ساتھ اور اگر میری چینل پہ آپ نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو دیر نہ کرتی ہو ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ موس روز ہے اور اس کو پورچلو کا اور نائن اکلوگ ٹین اکلوگ کئی ناموں سے جانا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھتا ہے تو اسی سے بات کرتی ہوں میں کہ اس کی کلر کی اس میں بہت سارے کلر آتے ہیں یلو آتا ہے وائٹ آتا ہے پنک آتا ہے میرے پاس بہت سارے کلرز اس میں بہت سارے کلرز آنے لگیں اتنے خوبصورت دیکھتے ہیں جو دیسی ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر دو کلر دیکھنے کو ملے ہیں پنک اور وائٹ والا اور جو ہائیوریڈ والے ہوتے ہیں جو چھوٹے دوسری ویرائیٹی ہوتی ہے ان میں تو بہت سارے کلرز آتے ہیں اس میں دو ویرائیٹی آتی ہیں ایک تو ہوتا ہے جو دیسی والا اس طرح سے دیکھتی اس کی نکیلی نکیلی سے لیف ہوتی ہے پہنچان ہوتی ہے اس کی پتلی پتلی سے لیف ہوتی ہے اور یہ کافی ہارڈی ہوتے ہیں یہ والے جو دیسی ہوتے ہیں آپ کے پرمننٹ پلانٹ ہوتے ہیں آپ کے پوری سال چلتے ہیں پھر اس کے ایسے ہی بنے رہتے ہیں سردیوں میں تھوڑا ڈورمنسی میں جاتے ہیں آپ کٹنگ کر دیجئے آپ پورے بنے رہتے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گی کس طرح سے اس کو سیپ بھی کرنا ہے یہ میرے سارے لاسٹ یئر کے پلانٹ تھے انہی سے میں نے نائے پودے بنائے ہیں ایک تو یہ آتی ہے جو اس طرح سے کھلتے ہیں اور یہ ہوتی ہے جو ہائیوریڈ والے ہوتے ہیں اج کل میں بہت سارے کلرس آ رہے ہیں دیکھیں یہ وائیٹ ہے کتنا پیارا کلر ہے یہ پنک والا ہے دیکھیں والا اس طرح سے تو جب سرگرمی میں پورے کھلتے ہیں تو بہت خوبصورت دیکھنے میں لگتے ہیں فلاور اور بہت اچھے اچھے سی کلرس آتے ہیں دیکھیں ڈبل میں بھی ہیں تو اس طرح سے تو اب بات کروں کہ آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں کہاں سے لگا سکتے ہیں تو آپ اس طرح میں اگر آپ نرسری جا رہے ہیں تو آپ کو نرسری میں مل جائیں گے بہت ساری وائیٹی اس طرح میں آپ کو مل جائے گی اور بہت سارے کلر میں مل جائے گی تو ایک تو آپ طریقہ کہا کہ آپ جا کے نرسری سے لائیں پودے یہ پودے دس روپے سے لے کے بیس روپے تک میں مل جاتے ہیں بیس روپے تک آرام سے مل جاتے ہیں دس سے لے کے بیس تک کا ریٹ ہوتا ہے کا جیسا پودا ہوگا اس حساب سے ریٹ ہوتا ہے تو آپ اس سمیں ایک تو نرسری سے لا سکتے ہیں دوسرا کسی کے ہاں لگا ہے تو آپ ادھر سے کٹنگ سے لا سکتے ہیں کٹنگ بہت ایزری لگ جاتی ہے کہیں سے بھی اس نہ توڑ لیجئے بس اس طرح سے نیچے کی پتنیاں ہٹا دیجئے یہ والی نیچے کی پتنیاں ہٹانا جروری یا دروائی جو گل جاتی ہیں اور بس کہیں بھی اس کو تھوڑا سا ہول کریے اور لگا دیجئے کسی بھی مٹی میں لگ جاتا ہے جو آپ کے normal garden کی مٹی ہے اس میں بھی لگ جاتا ہے کسی بھی مٹی میں لگا دیتے ہوں میں تو جو میرے pot ہوتے ہیں انہیں کی بیچ میں ہی لگا دیتے ہوں لگ جاتی ہے اور cutting کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے جتنے آپ اس کی cutting کریں گے نا یہ لیگی لیگی ہو جاتے ہیں اس میں بھی flowering کئی بار نہیں ہی آتی بہت لمبے لمبے ہو جاتے ہیں تو cutting کریں گے اتنی ہی گھنا بھی ہوگا اتنی branches آئیں گی اور یہ بوسی ہوتا جائے گا تو گھنا بنانے کے لئے بھی اس کی کٹنگ کرتے رہیں کیونکہ ہمیں سے نیچے نیچے لٹک جاتا ہے تو اس طرح سے توڑتے رہیں اتنا ہی اس میں نئی نی برانچ آئیں گی اور بہت سارے سے فلاور سائیں گے تو اس کی کٹنگ بہت ایجری لگ جاتی ہے اور آپ سیٹ سے بھی اس کو گروہ کر سکتے ہیں اس کے سیٹس مارکیٹ میں ملتے ہیں آن لائن بھی ملتے ہیں اور اس میں بنتے بھی ہیں سیٹ پورٹ تو ابھی میں وہ بھی بتاؤں گے آپ کو کس طرح سے آپ سیٹ کلیکٹ کر سکتے ہو میں تو کیا کرتے ہوں دیسی والوں کو تو میں کبھی بھی پیسے الگ سے نہیں لاتی ہوں میرے اگ جاتے ہیں اب یہ میں نے سارے جو میرے اگ گے ہوئے تھے میں نے وہ لگائے ہیں دیکھیں ابھی چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ کسی بھی گملے میں اگ جاتے ہیں آپ اس طرح سے پہنچان سکتے ہو یہ دیکھیں میرے نئے پودے ہیں سارے میں نے ابھی ان کو کل ہی شفٹ کیا ہے میرے یہ میرے رجنی گندہ کے وہ ہیں بلو اس میں دیکھیں ہم نکلنا شروع ہو گئے ہیں لازٹیر بہت ساری فلاورنگ ہوئی تھی یہ اسی میں اپنے آپ ہی اگ گئے تھے دیکھیں میں نے ان کو کل ہی میں نے اس میں دو میں نے اپنے بنائے ہیں کلرس ٹائپ کے ہیں یہ پوٹ دیکھئے کیے اور یہ کہ تو میں نے اسی سے نکال کے لگائے ہیں جو بہت زیادہ تھا ان کی کٹنگ بھی کٹ کٹ اسی میں لگا دیئے تو یہ اس میں اگ گئے ہوئے تھے دون میاریں چھت پہ رکھا تھاole میں نے اس کے با، میں نے کہ کہ ھیک مجھ سے چھوڑ جاتے ہیں کہ بھی دیئے کہ یہ اس طرح سے جاتے ہیں ان کے سیاsts گرا جاتے ہیں دیکھیں یہ اگا ہوا ہے Trung اس طرح سے آپ نکال نکال کے لگا سکتے ہیں یہ بھی اگا ہوا ہی دیکھ رہیں یہ ان کی اگا زیادہ ہسے ہạ اور اس میں گیا да بہت اچھی سی روٹس بن جاتی ہیں جب یہ پانی پڑتا ہے تو سیجن پہ اکھ جاتے ہیں دیکھئے روٹس سے ابھی یہ دیکھیں تو یہ پود ہوتے ہیں اس کی اس طرح سے اکھ جاتے ہیں تو جب آپ پہچاننے لگتے ہیں نا کہ کس چیز کی پود ہے تو آپ پھر وہ نکال کے لگا سکتے ہو یہ دیکھیں اس طرح سے اکھ جاتے ہیں میرے پورا بھرا تھا دیکھیں میں نے اس کو نکالا تو پھر یہ بھی اب ہیلڈی ہو گیا ہے ایک دن میں ہی کتنی اس میں لیوانیں شروع ہو گئی ہیں تو اس طرح سے سیڈ سے اکھ جاتے ہیں اور کٹنگ سے بہت دیجنی لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ساری کٹنگ لگائی ہوئی ہے اس طرح سے دیکھیں تو آپ کٹنگ سے لگا سکتے ہیں سیڈ سے بھی اگا سکتے ہیں اور بجار سے لیائیں کسی کے ہاں لگی ہے تو ادھر سے کٹنگ لگائیں پس اس کا دھیان رکھیں اس طرح سے کاٹتے جائیے توڑ لیجئے اور نیچے کی پتی ہٹا دیجئے نیچے جو آپ اس میں ڈالیں گے مٹی میں تو اس کو تو وہ پتیاں مٹی میں نہیں جانی چاہیے ادھر وائز آپ کا پلانٹ گل جائے گی جو آپ کی کٹنگ ہوئی بس اس طرح سے ہول کر یہ اس طرح سے لگا دیجئے میں نے بہت ساری کٹنگ سے لگائی یہ میرے سارے کٹنگ سے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں نے بہت سارے بنایا ہیں جو یہ سب کٹنگ کے ہیں میرے ابھی بہت سارے ادھر لگے بھی ہیں میرے جو وال پر لگے ہوئے تو میں کچھ ادھر لائی کیونکہ آج بہت تیز دھوپے سب سے اچھا بہت سارے پلانٹ ایک پلانٹ سے بنا سکتے ہو ایک دو لیا آئیے اگر کہیں سے آپ کو نہیں کٹنگ ملتی ہے ایک دو نرسری سے لے آئیے پودے پھر اس کی ڈھیے ساری کٹنگ لگاتے رہی ہے تو یہ جو دیسی والے ہوتے ہیں یہ تو اپنے آپ ہی اکتے رہتے ہیں اور سردی بس جب سردی آئے تو اس کی کٹنگ کر دیجئے چھوڑ دیجئے اسی پورٹ میں اور جیسے ہی فروری آئے گی دھوپ نکلنے شروع ہو گئے ان میں اپنے آپ ہی لیف آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو تھوڑا کیر کرنے پڑتی ہے یہ جلدی خراب ہونے کڑ رہتے ہیں گل جاتے ہیں تو اسی سے بات کرتی ہوں میں اس کی مٹی کیسے بنایا ہے سوائل میڈیا کیسے بنایا ہے تو اس کی سوائل جو بناتے ہیں ویل درین ہونی چاہیے کیونکہ یہ سیمی سکولینٹ کا پلانٹ مانا جاتا ہے سیمی سکولینٹ میں جن پتیوں کی پتیوں میں پانی جو رہتا موسچر رہتا ہے اس کی پتی اگر آپ توڑیں گے تو اس طرح سے دوائیں گے تو دیکھیں اس میں پانی ہوتا دیکھیں اس طرح سے یہ تو یہ اپنے پتیوں میں اس کی لیف میں پانی کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں تو ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو پانی اس طرح سے مٹی بنائیں کی ویل درین ہو لیکن تھوڑا سا موسچر بھی بنا رہے کیونکہ یہ ایک دم سوگ بھی جاتا ہے تو بھی یہ خراب ہو جاتے ہیں پھر مرجھانے لگتے ہیں فول نہیں آئیں گے تو ویل درین مٹی بنائیں تو اس کے لیے آپ اس میں ایک بھاگ لے سکتے ہو مٹی ایک بھاگ لے لیجئے اس میں کمپوسٹ اور اس کا آدھا بھاگ ملا لیجئے سینڈ اس کے لیے بڑھا سوائل میڈیا بنتی ہے تھوڑا سا کوکوپیٹ ملا سکتے ہو اگر آپ کے ہر جادہ دھوپ نکلتی ہے تھوڑا سا جادہ ڈرائے رہتا ہے تو ادروائی جرورت نہیں ہوتی میں نے تو کیونکہ اتنی میں لگا دیتی ہوں ویسے یہ نورمل مٹی میں اک جاتا ہے اگر آپ بناتے ہیں تو اس طرح سے بنائیں تھوڑا سا اس میں نیم کھلی اور فنگی سائیڈ جرور ڈالیے گا فنگی سائیڈ نہیں ہے کوئی بات نہیں تھوڑا سا ہلتی پاورڈر ڈال دیجئے کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس میں زیادہ پانی ہوتا تو اس کی روٹس گلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ اور کم پانی ہوگا تو بھی مرجانہ شروع کر دیتا ہے تو موستر تھوڑا بنا رہے لیکن پانی رکے نہ کم پانی سے خراب نہیں ہوگا زیادہ پانی سے گلنے لگتا ہے اس چیز کا دھیان رکھیں اور اگلا ہے اس کو دھوپ کیسی صحیح تو دھوپ اس کو فل دن کی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جیسے کی میں نے سٹارٹنگ میں ہی بولا کہ گرمیوں کا یہ سب سے اچھا سب سے زیادہ فول دینے والا فلاور پلانٹ ہوتا ہے تو پوری دھوپ اس کو جتنی دھوپ ملے گی اس میں فلاورنگ اتنی اچھی ہوگی کیونکہ تبیت اس کو کہتے ہیں نائن اوکلوک اور فور اوکلوک کی صبح نو بجے سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے اس وام کو چار بجے تک کھلتا ہے یہ پورا جب تک دھوپ رہے گی اس میں فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اور جیسی دھوپ جاتی ہے اس کے پھول مردھانا شروع ہو جاتے ہیں دھوپ ختم ہوتے ہی پھول مردھا جاتے ہیں تو پھول دین دھوپ میں رکھیں میں رکھتے ہوں جیسے میرے وہاں پر رہتے ہیں اور وہ دیکھیں ادھر ابھی بیور لگے ہوئے ہیں پورا یہاں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی بھی وہاں میرے کٹنگ لگا رکھی ہے میں نے تو پورے دین دھوپ رہتی ہے جس گھر میں دھوپ آتی ہیں میں چلیسے میں چلیسے ہیں یوتی دھوپ آپ بنت کرتے ہیں جو جس گھر میں دھوپ آتی ہے وہ اس پیسے ہو سوان گھر بھی کوئی بات نہیں جتنی آتی اتنی رکھیں جہاں آتی ادھر رکھیں چار پانچ گھنٹے کی آتی ہے اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے تو اس طرح سے دھوپ کا دھیان رکھیں پانی کی بات کروں تو پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ سیکلینٹ والا سیمی سیکلینٹ پلانٹ ہے تو ایسا ہی نہیں ہے کہ پانی بلکل نہ دیں ایسا نہیں ہے پانی بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے جیسے اب گرمی ہے میں اس میں ڈیلی پانی دیتی ہوں اور کیونکہ اس میں دیکھیں ابھی اوپر ڈرائے ہونے لگتا نیچے موسٹر اس کو اتنا پسند ہے بلکل سوک جائے گا تو ایک دم مرجھانہ ہی شروع کر دیتے ہیں ایک دم ڈل ڈل سے ہو جاتے ہیں تو اتنا پانی مٹی ملکہ ڈل ڈلی نہ ہو لیکن سوکھے بھی نہ اس طرح سے رہے دیکھیں اس طرح سے مٹی ہے یہ اس کو پسند دیتے ہیں اور اتنی میں اچھی طرح سے کھڑے رہیں گے ملکہ ڈل ڈیل سوکتا ہے تو دے گرمی ہے پانی کے بھی جرور پڑے گی تو پانی دے دیں تھوڑا سا موشتر بنا رہے لیکن پانی رکے نا جب بھی دیں تھوڑا تھوڑا کر کے سمیں ڈال گیا کریں اور اسی سے بات کرتی ہوں میں اس کی پوٹ کی تو پوٹ آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی پوٹ میں لگا سکتے ہو چھوٹے سے چھوٹے پوٹ سے لے کے آپ بڑے سے بڑے پوٹ میں لگا سکتے ہو جیسے ہم میرے دیکھئے وال ہنگنگ والے پوٹ ہیں چھوٹے چھوٹے پوٹ ہیں میں نے ان میں دیکھی اس طرح سے لگا رک دیکھیں ایک اکک بودھ ہای ہے ایک کٹنگ لگائیں گے دو دو ٹی تین کٹنگ لگائیں آپ آپ telesقر کا دیکھ لیجئے اس میں کتنی ساپ اچھا ہے اس طرح سے دیکھیں اور یہ میرا سیر می کال کا پوٹ ہے اس میں بھی منا Volence في میں لگا رکھا ہے اب مٹی کا پوٹ پلاسٹک کی پوٹ کسی میں بھی لگا سکتے ہیں سائس کی بات کروں تو چھوٹے سے لے کے بڑے پوٹ کسی میں بھی لگا سکتے ہو یہ میں نے ٹری میں لگایا ہوا ہے دیکھئے تو اسی معیقی میں اس کی کٹنگ بھیگ بیچ بیچ میں دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹنگ بھی لگا دی ہیں اور ساری لگ گئی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں میری باسکیٹ میں لگے ہوئے ہیں یہ میری باسکیٹ میں ابھی نکال کے لائی ہوں کئی باسکیٹ میں لگے ہیں اس میں بہت اچھی فلاوری ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو اب باسکیٹ میں بہت سندر لگتے ہیں جب کھلتے ہیں نا تو اس طرح سے نیچے کو لٹکتے ہیں بہت سندر دیکھنے میں لگتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پورسلو کا میں فلاور نہیں آ رہے ہیں کلیاں آپ پوٹ گرین مرین گرین ڈک السمنg класс اس کا بیلنس کرے گا پناس ضرور ب혔تے ہیں تو اسی سے میں بات کرتی ہوں فرٹیلائجر کی تو فرٹیلائجر اس کو جرورت ہوتی ہے کیونکہ فلاورنگ ٹائم ہے تو ایسا نہیں کہ بہت زیادہ لیکن جرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے جو بیسٹ فرٹیلائجر ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں کیا کرتی ہوں گرمی کیونکہ ابھی گرمی پڑ رہی ہے تو ہم کو اسی حساب سے فرٹیلائجر بھی دینا ہوتا ہے تو یہ ہے دیکھیں اپلے ہوتے ہیں نا جو گوبر کے اپلے ہوتے ہیں ان کو بھگو کے رکھتے ہوں اس طرح سے دیکھیں کیونکہ آپ ڈائریکٹ کھاڑ ڈالو گے تو گرمی ہوتی ہے جو آپ ڈائریکٹ اس میں آپ ڈال لائے ہو برمی کمپوز ڈال لائے ہو گوبر کی کھاڑ ڈال لائے ہو تو ایک دم آپ کو پڑ کو جلا دے گا تو اس طرح سے آپ بھگو کے رکھا کریں اپلوں کو اور یہ میں ڈال لیتی ہوں پندرہ بیس دن میں ایک بار تو اس میں کیا کرنا جیسے میں اس میں بھگو کے رکھا ہے اور میرے یہ پانچے دن کا بھگا ہوا یہ بھی نہیں کہ ایک دو دن کا بھگا کم سکم ہو گئے ہیں پانچے دن اس کے بعد میں اس کو یوچ کرتی ہوں تو اس کی جب تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے ملہب وہ جو آپ ڈائریکٹ کھاڑ ڈالو گے وہ گرم کرتی ہے بھگو کے ڈالو گے تو آپ پودے کو نقصان نہیں کرتی ہے اور سام کو ڈالا کریں اب اس میں جیسے ایک مگھا لے لیا ہے میں اس میں پانچ مگھا پانی ملا دیتی ہوں تو اسی سافر سے پھر تھوڑا تھوڑا سا پودوں میں ڈال دیتی ہوں میں ابھیوں بھی دکھا دیتی ہوں میں کس طرح سے ڈالتی ہوں یہ ہوا ہے اس میں ملا لویا پانی اور تھوڑا تھوڑا سبی میں嗯 ڈال دوں گی اس طرح سے اس طرح سے اس دن اب بہت اچھی و آپ کی فلاورنگ ہوگی آپ کا پلانٹ ہیل ڈھی رہے گا اس طرح سے پندرہ دن میں ایک بار دے دیں بیچ دن میں ایک بار دے دیں مہینے میں ایک بار دے دیں کافی ہوتا ہے اس کے لئے تو میں تھوڑا تھوڑا ڈال دوں دیکھیں آپ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سب ہی میں ڈال دیتے ہوں اس طرح سے یہ نقصان بھی نہیں کرتا ہمارے پودھوں کے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اب جس میں نے اس کو پندرہ دن میں یہ دے دیا آپ کا پودھا ہوتا ہے اس کو ایسیڈک سوائل پسند ہوتی ہے پانی ڈال دیتی ہوں اس سے کیا ہوتا کیونکہ اس کو ایسیڈک سوائل پسند ہے اسے بتایا میں نے تو جو ہماری یکھات ڈالی ہے وہ مٹی کو کیسے ایب جوب کرے گی تو اس کے لئے ہم کو تھوڑا ایسیڈک چیزیں ڈالنے پڑتی ہیں تو اس کے لئے فرٹیلائزر ایک جیسے آپ نے دے دیا ہے مہینے میں پھر ایک بار اس کو زیادہ نہیں اس کو دینا ہوتا ہے ایک ٹکڑا لیجے تھوڑا سا اور پھر گو دیجئے ایک مگھے میں ایک لٹر پانی میں اور اس کو پھر میں تین چار گنا پانی ملا کے ڈالتی ہوں چار گنا پانی ملا لیا اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا میں مہینے میں ایک بار دے دیتی ہوں تو اسے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اور آپ کی جو مٹی ہے وہ بہت اچھی ریچارج ہو جاتی ہے اور آپ کی جو خات ڈالی ہے وہ سب اس میں پھر وہ طاقت بن کے آئے گی آپ کے پودھوں میں اس طرح سے آپ یہ والا فٹی ریچار دے سکتے ہو آنین پیل کا آپ اس کو چلکوں کو بھگو دیجئے چوبیس گھنٹے کے لیے اس کا کلر آ جائے گا پانی پھر آپ اس پانی کو ڈال دیجئے لیکن ایک بار میں ایک فٹی ریچار دینا جیسے آپ نے پٹھکاری کا پانی تو آپ کو جسے مہینے میں ایک ہی بار دینا ہے اور باقی فٹی ریچار آپ نے پندر دن میں ایک بار دیا پھر پندر دن میں دوسرا فٹی ریچار دیں ایک ساتھ نہیں دینا کوئی بھی اس طرح سے دھیان رکھ اور اس میں جیسے آپ پھول کھل گئے ہیں تو ان کو پھولوں کو توڑتے رہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور دیکھیں اس طرح سے نکالتے رہیں جو آپ کے پھول کھل چکے ہیں اس طرح سے توڑتے رہیں اور توڑیں تو یہ اندر تک جیسے توڑیں اس کا جو سیٹ پوڈ ہے جو سیٹ والا پاکٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے توڑنے میں آ جائیں کیونکہ اگر سیٹ بننے لگیں تو بھی آپ کے فلاورنگ نہیں ہوتی ہے کئی بار ہم توڑتے ہیں اور سیٹ والا پاکٹ اسی میں رہ جاتا ہے تو اس میں پھر سیٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں ہم نے جیسے توڑا اسیٹ والا پاکٹ اسی میں چھوڑ دیا تو جب ہم کو توڑنا ہے تو اس کے لے کے پورا توڑنا ہے اس طرح سے کہ اس کا سیٹ والا پاکٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے اس طرح سے جو فول ہے کیونکہ یہ فول گر جاتے ہیں نیچے تو یہ بڑے جلدی فنگس پکڑ لیتے ہیں اور یہ اس میں بہت جلدی فنگس لگتی ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں تو جو فول اسی کھلک چکے ہیں ان کو نکالتے رہیں اور اس کے سیٹ پورٹ کے ساتھ نکال تو یہ نکل جائیں تو دیکھیں اسی بگل میں دوسری کلیاں بھی آتی ہیں اس میں ایک ساتھ ہی کلیاں دو دو آتی ہیں جیدی ہمیشہ تو اگر ایک والا روز چپکا رہے گا تو ہمارا دوسری فلاورنگ جلدی نہیں ہوگی تو اس طرح سے دھان رکھیں اس طرح سے نکالتے رہیں جو فول کھل چکے ہیں اور اس کا ویڈ نکالتے رہیں کیونکہ جو بھی اس میں ویڈ اگیا ہے اس کو جڑ سے نکالیں اس میں ٹوٹے نہیں تو جب اگر جادہ اس میں نیچے تک جڑ چلی گئی تو پانی پہلے ڈال دیں اور دیرے سے اکھار روز کے ساتھ اس کی ویڈ اکھارتے رہیں کچھ اگر تو کیونکہ اب میں نے پلیٹ میں لگایا بہت بھارا نہیں ہے ویسے یہ بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو اس میں گڑھائی نیرائی کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے ہی ہاں سے نکالتے رہیں نکالتے رہتے ہیں اور جیسے بھارا اب گڑھائی نہیں نکالاتا ہے اور مٹی اتنی میری پورس رہتی ہے تو آرام سے اکھڑاتا اگر ہرڈ مٹی ہے تو پھر آپ پر پر پانی ڈال دیا ہے تو یہ نکال آئے گا ہرپی چلانے کی جرورتی نہیں پرتی ہے اور اگر آپ کے پاس اور آپ کے جگہ ہے تو پھر گڑھائی تو پھر آپ نہیں کر سکتے ہو تو اس میں ضرورت بھی نہیں زیادہ ہوتی ہے اور اگر ہے تو آپ سائیڈ سے کر سکتے ہو پیس اٹیک کی بات کروں تو کیڑے اس میں لگ جاتے ہیں یہ وائٹ وائٹ لگ جاتے ہیں نیم آئل کے سپری کر سکتے ہو اس میں دھیان دیں کیونکہ اگر تیجی سے بڑھتے ہیں وائٹ والے جو کیڑے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ توڑ کے فین دیں اس طرح سے میں نکال بھی دیت ہوں کئی بار اور یا فن نیم موال سپری کر دیں تو ایک لیٹر میں ایک چم نیم وائل ڈال لیے اور سپری کر دیجئے اسے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں لگتے ہیں کیلے تو اس طرح سے آپ دھیان دیجئے تو ان کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ بہت اچھی flowering ہو گی اور اس طرح سے آپ اس میں کھار ڈال رہیں اور دھوپ میں رکھیں دھوپ جتنی ہوگی اچھ پورچلوکا میں flowering ہوگی میں سارے پوائنٹ کور کی ہوگی کئی لوگ کہتے تھے ہمارے پورچلوکا میں ہرہ ہرہ ہوتا ہوتا برد فول نہیں آتے ہیں اپ پورچلوکا میں جرور فول آئیں گے تو اگر میرے ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈ اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کلک کریں اسے کے میں اور ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوکل ملتا رہے تو تھانک یو فور واشنگ ٹیک کیار بابای